بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اس دنیا میں آنے والا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے خاص طور پر وہ شخص جس کے دل کو اور قلب کو اللہ نے نور ایمانی سے منور فرمایا ہو وہ دنیاوی کامیابیوں کے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اخراوی سعادت و سرفرازی اور نیکنامی کی تلاش میں بھی رہتا جن کے دل نور ایمانی سے منور نہیں ہوتے ان کی نگاہوں کے سامنے تو بس دنیا ہی ہوتی ہے اور دنیا کے بعد کی زندگی کے کسی مرحلے کا کوئی تصور ان کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتا لیکن جن خوش نصیب بندوں اور بندیوں کو اللہ رب العزت والجلال دولت ایمانی سے سرفراز فرماتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں کے خواب دیکھتے ہیں اور کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں جد و جہد بھی کرتے ہیں تگو دو بھی کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں بھی لاتے اللہ نے اپنے خاص کرم و فضل سے ہم سب کو اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرمایا اور نعمت ایمان سے سرفراز فرما کر اس جوہر و دولت کو ہمارا مقدر بنایا ہے کہ جس سے زیادہ بیشقیمت نعمت و دولت اس دنیا میں بسنے والے انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہم سب کو نعمت ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں دولت اسلام کا حق ادا کرنے والا بنائیں اور شریعت اسلامیہ کے تقادوں پر عامل باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی بھی یہ خواہش و عارضو اور تمنا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ شب و روز گزارنے کا موقع ہمیں میسر فرمائیں اور آخرت میں بھی اپنی جنت کا مستحق بنائیں اور اپنی رضا و رضوان سے نوازیں کیا کوئی مومن و مسلمان اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے عارضو، تمنا، تڑپ اور قلب نہیں پائی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمانی جذبہ ہوگا ایمانی حص ہوگی، اسلام کی رمق ہوگی وہ یہاں کی کامیابی کا بھی متلاشی اور متمنی ہوگا اور وہاں کی سعادت اور سرخروعی کو بھی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنے والا ہوگا آج آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں اگر اس خطہِ عرض پر موجود ہیں، اس پندال میں موجود ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے؟ یہ دینی جذبہ ہی تو ہے؟ یہ ایمانی حساسیت ہی تو ہے؟ یہ دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کی للک ہی تو ہے؟ جو سخت، ٹھنڈ کے باوجود آپ کو گھروں سے نکلنے پر بستروں کو چھوڑنے پر اور وقت لگانے پر مجبور کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنے جذبات اور صلاحیتوں کو دین کی خاطر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے سعی کرتا ہے تو اللہ کا یہ ذابطہ ہے کہ وہ کسی جد و جہد اور محنت کرنے والے کی محنت کو رائے گا نہیں فرما اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اعلان کر دیا گیا قرآن پاک میں کہ نکوکاروں کے عجر کو اچھا کام کرنے والوں کے بدلے کو اللہ رب العزت والجلال رائے گا اور زائے نہیں فرمائیں گے آپ نیک نیتی کے ساتھ حسنِ عمل کا اور اچھے کام کا اگر مظاہرہ کریں گے اللہ رب العزت والجلال ہمارے اور آپ کے تصور و سوچ سے کہیں زیادہ عظیم عجر اور بدلہ مرحمت فرمائیں آپ ادرات کی یہاں تشریف آوری یقیناً قبولیت کا باعث و ذریعہ بنے گی اللہ تعالیٰ زندگی میں دینی انقلاب کے بدلاؤں کا باعث و ذریعہ بنائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ ہماری یہ حاضری خلوصِ نیت کے ساتھ ہوئی ہو عمل کے جذبے کے ساتھ ہوئی ہو سنی ہوئی باتوں پر پختہ ارادے کے ساتھ عمل کا جذبہ لے کر جانے کے ارادے سے ہوئی ہو تو اللہ کی نصرت و مدد شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ وہ قرآنی اور نبوی پیغامات زندگی کے اندر دکھائی دیں گے جو یہاں حضرات علماء کرام کی زبان سے سننے کا موقع محسر ہوا ہو بہرحال مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی تمنہ اپنے دل کے اندر محسوس ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہی یہ کامیابی ملے گی کیسے کل سے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے قرآنی اور نبوی پیغامات سنائے جا رہے ہیں عقائد کی درستگی ہو اعمال کی درستگی ہو فرائض و واجبات کی ادائیگی کا احتمام ہو محرمات سے اور گناہوں سے بچنے کا احتمام ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی بزاری جائے تو اللہ یہاں کی کامیابی سے بھی سرفراز فرمائیں گے اور وہاں کی سعادتوں نے ایک بختی بھی مقدر بنے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر طرح کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جہدے مسلسل درکار ہوتی ہے مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے مسلسل طلب اور لگن کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے دنیاوی میدانوں میں انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تب بھی اسے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور اخروی میدانوں میں بھی اگر انسان کو کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہوتے ہیں تو دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں جہد مسلسل کا اسے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال نے دین مطین کی شکل میں جس شریعت و مذہب سے ہمیں اور آپ کو وابستہ کیا ہے جوڑا ہے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر دستور زندگی اور طریق حیات دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے کوئی نہیں اللہ رب العزت والجلال نے کتنے مرحلوں سے گزار کر اس دین و شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے سرکار دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا انسانیت کے درمیان آغاز فرمایا تو صورتحال کیا تھی جب کلمہ توحید کا نعرہ نبی پاک علیہ السلام نے بلند فرمایا تو کس طرح کے حالات کا نبی کریم علیہ السلام کو سامنا کرنا پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس دین کی خاطر کس طرح کی مشقتیں برداشت کی کس طرح کی تکلیفیں سہیں ناکو چنے ان کو چبانے پڑے آج ہم تصور نہیں کر سکتے ان دشواریوں کے سلسلے میں ان مشقتوں کے سلسلے میں ان قربانیوں کے سلسلے میں جو نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اتابرین امت سے لے کر آج تک بزرگان دین انجام دیتے چلے آ رہے ہیں قربانیوں مجاہدات اور خدمات کے اسی تسلسل کے نتیجے میں یہ دین مطین کا گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے ہم اس سے وابستہ ہو رہے ہیں جڑ رہے ہیں اور دینی تقاضوں پر عمل ہمارے لیے آسان ہو رہا ہے جہدے مسلسل کے اس تسلسل کو ہمیں آگے بھی برقرار رکھنا ہے اگر ہم اپنی نسلوں میں دینی اور ایمانی جذبات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے مجاہدات اور قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے اللہ کے کرم سے اور بزرگوں کے مجاہدات اور قربانیوں کے صدقے میں اللہ نے دین اور ایمان کا حامل بن کر ہمیں اور آپ کو دنیا میں زندگی گذارنے کی توفیق بخشی ہے اگر ہم بھی اپنے اکابر و بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دین اور ایمان کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مسلسل جد و جہد کا وہ سلسلہ اگر ٹوٹ گیا جو اکابر امت سے چلا آ رہا ہے تو آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کے تحفظ کے حوالے سے کوئی زمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی آج یقیناً امت مسلمہ کو ہمارے اس ملک ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے نازک ترین دور سے گزرنا پڑھ رہا ہے داخلی اور خارجی ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے لیکن اگر ہم نبی کریم علیہ الصلاة والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اکابرین امت کے حالات کا مطالعہ کریں گے اور تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج سے کئی سو گناہ سخت اور مخالف حالات کا سامنا ہمارے اکابر و بزرگان دین نے کیا ان مخالفتوں کے باوجود وہ دینی تقادوں پر جمع رہے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا سرات مستقیم سے ایک انچ وہ منحرف نہ ہوئے اللہ نے حالات کی بدلی کو چھانٹا عمل کی راہیں ان کے لیے ہموار فرمائیں دین کے جھنڈے کو بلند کیا اور اسلام کے دائرے کو اللہ رب العزت والجلال نے وسط اتا فرمائیں آج بھی اگر ہم اور آپ دنیاوی اور اخروی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دین و ایمان کے جذبات کو زندہ اور برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو حالات کی مخالفتوں کی پرواہ کیے فغیر ایمان پر استقامت کا اور مضبوطی کے ساتھ جمنے کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ کامیابی تک پہنچنے کی کوئی دوسری راہ ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تم اگر اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں ثابت قدم فرما دیں گے اللہ رب العزت والجلال تو غنی ہے مستغنی ہے بے نیاز ہے مالکِ عرض و سما ہے خالقِ کل ہے ان کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت وہ تو مدد کرنے والے ہیں ہم ان کے در کے فقیر ہیں بھکاری ہیں محتاج ہیں سائل ہیں ممتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے تم اگر اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں ثابت قدم فرمائیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ رب العزت والجلال کے احکامات پر عمل کرنا ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام جس شریعت کو اور جن تعلیمات و ہدایات کو ہمارے درمیان لے کر آئے ہیں ان کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا ہے ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزارنی ہے اگر ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کا احتمام کریں گے اور شریعت اسلامیہ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کی نصرت کرنے والے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے اور اگر اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ ہم سے باری تعالی لے لیں گے تو ہم اللہ کی نصرت و مدد کے بھی مستحق بنیں گے اور جس انسان کو جس قوم کو جس سماج کو اللہ کی نصرت و مدد میسر ہو جائے پھر تو نہ کوئی کام اس کا دنیا میں رکنے والا ہے اور نہ آخرت میں رکنے والا ہے آج سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں ایمانی تقاضوں پر جم جائیں اسی انداز کی قربانی دین و ایمان کے تحفظ کی خاطر پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں جس انداز کی قربانیاں ہمارے اکابر و بزرگان دین نہ دی سیرت طیبہ کے مختلف ابواب تو آپ حضرات کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں کتنی سختیوں کو جھیلا ہے نبی کریم علیہ السلام شروع میں مکہ والوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بڑے ہلکے میں لیا تھا اور یہ سوچ رہتے کہ یہ تو ہزاروں سے گزرا کرتے تھے تو پیچھے سے آپ کو مجنون اور دیوانہ کے پر پکارا جاتا تھا لیکن نبی کریم علیہ السلام زبان کی ان تلخیوں کو گوارہ کرتے تھے برداشت کرتے تھے اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے دروازے پر جاتے تھے انسانیت کے درویان جاتے تھے ان کو کامیابی کی راہیں بتایا کرتے تھے اگر پیغمبر علیہ السلام حالات کی اس مخالفت سے متأثر ہو جاتے مایوس ہو جاتے قدم روک لیتے تو ذرا سوچئے کہ آج دین و ایمان کا یہ گلدستہ اور شریعت کی تعلیمات ہمارے اور آپ کے درویان کیسے پہنچ پاتے ہیں مکہ والوں کا ظلم مکہ والوں کی زیادتی مکہ والوں کی جانب سے ہونے والی پریشانیاں جب سارے خدود پار کر جاتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام طائف کا سفر فرماتے ہیں مشہور واقعہ اس نیت سے طائف جاتے ہیں کہ مکہ والوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہو سکتا ہے طائف والوں کا مقدر چمک جائے ان کے دل میں دین و ایمان کی بات اتر جائے وہ اللہ کی بندگی اور عبدیت کرنے والے بن جائیں اللہ کے اشارے سے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام طائف کے لئے رکھتے سفر رانتے ہیں لیکن طائف کے لوگ جس طرح کا گستاخانہ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں وہ تاریخ اسلام میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتا ہے وہ شخصیت جس کا دل امت کے تین شفقت سے لبریز ہے اور بھرا ہوا ہے جو انسانیت کو غضب خداوندی سے بچانے کے لئے اپنی جان کو اور تن کو بازی پر لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی رضا اور رضوان کی طرف بلانے کی کوششیں کر رہا ہے میدان عمل کے اندر ہے جس شخصیت سے بڑا ناسح و غمخار و ہمدرد امت کا کوئی نہیں ہو سکتا وہ شخصیت جب ان کے درمیان پہنچتی ہے تو پتھروں سے وہ شخصیت کا استقبال کیا جاتا ہے پیروں پر پتھر بھارے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے جب پیر زخمی ہوں گے تو محمد چلنے کے لائک نہیں رہیں گے اس لیے کہ دشمن بھی جانتا تھا اللہ نے اپنے حبیب کی زبان میں وہ حلاوت رکھی ہے وہ شیرینی اور مٹھاس رکھی ہے کہ جب بولتے ہیں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو زبان سے نکلنے والے جملے تیر کی طرح دل پر اثر اندال ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑا دشمن بھی موم ہو جاتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کو سن کر اور آپ کے اخلاق و کردار کا سامنا کر اس کا ان کو اندازہ تھا اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام تک نبی کریم علیہ السلام کی رسائی ہو سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچے پیغمبر علیہ السلام کے کردار سے لوگ معنوس ہو اس لیے پیروں کو نشانہ بنا کر پتھر مارے جا رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام لہو لہان ہو جاتے ہیں خون پہنے لگتا ہے جو چپل آپ پہنے ہوئے ہیں وہ خون سے بھر جاتا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پیر خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے چپل میں چپکنے لگتے ہیں آپ کے لیے چوٹ کی تکلیف الگ خون کے زیادہ نکلنے کی تکلیف الگ چلنا دشوار ہو جاتا ہے بالاخر واپس ہوتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی واقعہ ہے واپسی کے موقع پر انگور کے ایک باغ میں کچھ دیر کے لیے نبی عفاق علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں کچھ دیر راحت کی سانس لیتے ہیں آرام فرماتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جس درد دل کے ساتھ نبی عفاق علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور جس انداز میں اللہ سے فریاد فرماتے ہیں اس سے حضور پاک علیہ السلام دوہ السلام کے قلبی جذبے کا احساس ہوتا ہے آپ کی وہ دعا بھی امت کے لیے ایک نصیرت ہے اور ایک پیغام ہے عجیب انداز ہے نبی کریم علیہ السلام دوہ السلام کا شکوے بھرے انداز میں اللہ رب العزت والجلال سے عرض گزار ہوتے ہیں اللہم اللہم ایلیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ بہت کمزور ہوں جس قوم کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے حکم سے وہ قوم بڑی طاقتور ہیں اس قوم کے افراد کے پاس ہر طرح کے اسباب و وسائل ہیں وہ ہر طرح کی چیزوں سے لیس ہے اسی کے درمیان آپ نے مجھے دین کی دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں میں نے جو دینی خدمات انجام دی ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں اور آپ طائف کی اس دھرتی پر اگر آپ کا پیغمبر آیا ہے بندہ آیا ہے محمد آیا ہے تو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا یا اللہ آپ ہی کے حکم سے آیا میرا کوئی ذاتی مفاد پیش نظر نہیں ہے دین کی سربلندی کی خاطر انسانیت کا رشتہ آپ سے جوڑنے کے لیے طائف آیا تھا دین کا پیغام دینے کی کوشش و فکر کر رہا تھا لیکن میرے ساتھ جو سلوک و برطاؤ کیا گیا آپ اس سے اچھی طرح واقف و باخبر ہیں اے اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوا آپ سے کرتا ہوں میرے پاس اسواب نہیں وسائل نہیں لوگوں نے مجھے بہت ہلکا سمجھا ہے کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں پھر فرماتے ہیں اِلَا مَن تَكِلُنِي اِلَا عَدُوٍ يَتَجَهَمُنِي اَمْ اِلَا قَرِيبٍ مَن لَقْتَهُ اَمْرِي اللہمَّ اِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَا اے اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دی ان دشمنوں کے بیچ میں آپ نے مجھے بھیج دیا جو میری ذات کو نشانہ بنا رہا ہے جو پتروں سے میرا استقبال کر رہے ہیں جنہوں نے میرے جسم کو لہو لہان کر دیا اے اللہ آخری بات عرض کرتا ہوں آپ بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے ان مخالفتوں کی اور ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں میں اس سے زیادہ تکلیفوں کو سہلوں گا اور مخالفتوں کو برداشت کر لوں گا میرا مقصد آپ کی رضا اور خوشنودی ہے اگر آپ اسی میں راضی ہیں کہ میرا جسم لہو لہان ہو جائے اگر آپ اسی میں راضی ہیں کہ میں دشمنوں کی طرف سے پتھریں کھاتا رہو اگر آپ اسی میں خوش ہیں کہ دشمن مجھے مطرون کرتے رہے لانتان کرتے رہے گالیاں دیتے رہے برا بھلا کہتے رہے تو اے اللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میرا مقصد آپ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا یہ جو جملہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ نصیت کر رہا ہے کہ تمہیں دین کی راہ کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے حالات چاہے جتنے مخالف ہوں برا کہنے والے چاہے جس انداز میں تمہیں برا کریں لیکن دین کی خاطر اگر مشقتیں بھی جھیلنی پڑ رہی ہیں تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں تو اس کو اللہ کا فیصلہ تصور کرتے ہوئے دنیوی اور خروی سعادت و کامیابی کا باعث و ذریعہ تصور کرتے ہوئے اس راہ پر مضبوطی کے ساتھ چلتے رہنا کامیابیاں اسی راہ پر چلنے کے نتیجے میں محسر ہوں گی حضور پاک علیہ السلام کے جملہ امت کو یہی نصیحت فرما رہا ہے کہ اپنی رائے کو اپنی خواہش کو انسان اللہ کی خواہش پر ترجیح دینے والا نہ بنے اللہ کی مرضی کے تابع بن کر دنیا میں اگر انسان زندگی گزارے گا تو اللہ دنیاوی کامیابیاں بھی اس کا مقدر فرمائیں گے اور اخروی سعادتوں سے بھی اس کو مالا مال فرمائیں میرے بھائیوں بزرگوں ان اجتماعات کا اور دینی چہل پہل کا مقصد یہی ہے کہ شریعت و سنت پر استقامت کی طولت سے ہم مالا مال ہو جائیں ایمانی تقالوں پر عمل ہم اپنے لیے سعادت تصور کرنے لگے دنیاوی وفادات کے مقابلے میں دینی اور شریع وفادات کو ترجیح دینے والے بن جائیں اور یہ یقین اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے دنیا تو عارضی پڑاؤ ہے منزل ہے رہ گزر ہے نہ کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا بڑے سے بڑے دولت مند صاحب سروت صلاتین عمرہ اور بادشاہ جو کروڑوں اور عربوں کے بنگنوں میں رہا کرتے تھے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اس طرح گئے کہ پیوند خاک بن کر ان کو دنیا سے جانا پڑا ان کی عربوں کی ملکیت دھری کی دھری رہ گئی ہے اور جب بلاوہ آیا اللہ کی طرف سے تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کو حاضر ہونا پڑا حقیقی زندگی تو میرے بھائیوں وہی ہے دنیا کی یہ زندگی تو عارضی ہے عارضی زندگی کو اگر اللہ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق انسان گزار لے گا تو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو اللہ رب العزت والجلال اسے اپنی مرضی کے مطابق جینے کی توفیق اتا فرمائے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے ایسے ہی خوش نصیب بندوں اور بندیوں کو بشارت و خوشخبری سنائی ہے اور ان کے لئے انعام کا وعدہ فرمایا ہے جو دین و ایمان اور شریعت و سنت پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کیا فرمایا باری تعالی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور صرف کہنے پر ابتفاہ نہیں کیا ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھر وہ جم گئے عبدیت اور بندگی کے تقادے پر عمل کرتے رہے شریعت و سنت کے تقادوں پر عمل کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنایا ہے تو ان کے لیے باری تعالی نے اعزاز و اکرام کا کس انداز میں فیصلہ فرمایا قرآن کہتا ہے کہ فرشتے ان کے پاس خوشخبریاں لے کر آئیں گے اور یہ مجدہ ان کو سنائیں گے کہ تمہیں غمگین اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی طرف سے جنب کی بشارت و خوشخبری دی جائے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ولیوں کا عرصاز ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ولیوں کا عرصاز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی جن کا تمہارا جی چاہے گا یعنی انسان منمانی کرے گا جنت میں جانے کے بعد جو اس کے دل میں آئے گا اللہ اسے پورا کریں گے دنیا میں اللہ کی مان کر اگر زندگی گزارے گا انسان تو آخرت میں اللہ انسان کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق جیئے گا جو جی میں آئے گا وہ ملے گا اور جس کا تم مطالبہ کرو گے اللہ کی طرف سے اگلے ہی لمحے وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے نزولا من غفور الرحیم مہمانداری اور زیافت اس پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہی ہوگی جو بڑے معاف فرمانے والے اور بڑے مہربان اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس قرآنی بشارت و خوشخبری کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمانے والے نے اس کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی فرمایا جن صفات کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تھوک کے بھاؤں میں لوگوں کو جنت میں پہنچائیں گے وہ دو صفتیں ہیں پہلی صفت خوف خدا خشیت الہی اللہ کے ڈر اور خوف سے جس انسان کا دل معمور ہوگا تو پھر اس کا قدم کسی غلط کام کی طرف اٹھے گا نہیں پھر اس کی نگاہیں خلاف شریعت چیز کو دیکھیں گی نہیں پھر اس کی زبان اللہ کی مرضی کے خلاف کھلے گی نہیں اس لیے کہ جب انسان کا دل اللہ کی بارگاہ میں پیشی حاضری اور جواب دہی کے تصور سے غافل ہوتا ہے تب ہی اسے گناہوں کی سوجتی ہے اور تب ہی وہ شیطان کا آل اکار بنتا ہے اور تب ہی شیطان اس کو اپنے دام تذویر میں فسانے میں کامیاب ہو پاتا اگر خوف خدا سے انسان کا دل آباد رہے تو پھر اس کے آزا و جوارے قابو میں رہتے ہیں اور وہ اپنے جسم کے کسی عضو کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اس لیے پہلی صفت آپ نے بیان فرمائی جنت میں جانا چاہتے ہو تو متقی بن کر جیو اللہ کا خوف اور خدا کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو جو انسان خوف خدا کا حامل بن کر دنیا میں جیتا ہے خدا کی قسم پھر دنیا کی طاقتوں کا کوئی ڈر اس کے ذہن و دماغ میں نہیں رہتا پھر وہ بے جگری کے ساتھ ایمانی تقاضوں پر عمل کرتا ہے پھر وہ شریعت و سنت پر پہاڑ جیسی صلابت سے استقامت کا مظاہرہ کرتا اور جس کے دل میں دنیا کی طاقتوں کا خوف ہو اور اللہ کے خوف سے اس کا دل خالی ہو تو پھر وہ مرعوبیت کی زندگی گزارتا ہے مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کی زندگی کامیابی کے راہوں سے ہٹ جاتی ہے اللہ کے خوف سے ہمیں اپنے دل کو آباد کرنا ہے تو خود بخود دنیا جہاں کی طاقتوں کے خوف سے ہمارا دل آزاد ہوتا چلا جائے مرعوبیت کی زندگی سے ہم نکل جائیں گے ایمانی جرت کا مظاہرہ اسی وقت ہو پائے گا جب صرف اور صرف خوف خدا سے ہمارا اور آپ کا دل آباد یہ پہلی صفت دوسری صفت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی حسن الخلق کسرت کے ساتھ جن عمال کی بنا پر اللہ اپنے بندوں کو جنت میں بھیجیں گے ان میں ایک اہم صفت ہے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا اچھے کردار کا بڑھتاؤ کرنا اچھے رویے کا اظہار کرنا بڑوں کے ساتھ تعظیم و توقیر کا معاملہ کرنا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا والدین کی عظمت و احترام اپنے دل کے اندر رکھنا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اور خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا حسن خلق کا جب انسان مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان عمل میں قیامت کے دن جب ترازو اللہ کی طرف سے قائم ہوگا جس میں انسانوں کے اعمال تو لے جائیں گے تو جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا میزان عمل میں وہ حسن خلق ہے بہترین اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل میزان عدل میں نہیں ہوگا پھر پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر کسرت کے ساتھ اللہ انسانوں کو جہنم میں داخل فرمائیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الفم والفرج موہ یعنی زبان اور شرمگاہ اگر زبان کا غلط استعمال ہوگا سب سے زیادہ لوگ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یا شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یہ دونوں اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائے ہیں اور زبان ددھاری تلوار کی طرح ہے اچھے مقصد کے لیے زبان کا استعمال ہوگا تو نام اعمال حسنات اور نیکیوں سے لبریز ہوگا اور انسان فرش سے عرش پر پہنچ جائے اور برے مقاصد کے لیے اسی زبان کا استعمال ہوگا تو اللہ کی نگاہوں سے بھی وہ انسان گرے گا اور اس کا نام اعمال بھی سیعہ سے لبریز ہوتا چلا جائے گا بھرتا چلا جائے اسی طرح شرمگاہ کی ناجائز بھوک کو مٹانے کے لیے اگر انسان غلط راستے پر چلے گا تو وہ اللہ کی نگاہ میں غصے اور غضب کا سامنا کرنے والا ہوگا دنیا میں بھی اس کی زندگی بیچینی کے ساتھ گدرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو مقدر نہیں ہو پائے گی ہم سب جنت کے متمنی ہیں تو ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تقوی کی صفت سے متصف ہونا چاہیے حسن خلق کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان اجتماعات کا اور دین کی بنیادوں پر جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ شریعت و سنت پر استقامت کی دولت سے ہم مالا مال ہو اور اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ ہمارے دین کے اندر پیدا ہو جو دین بہت قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے ہم اس دین کی شما کو لے کر دوسروں کے درمیان جائیں اللہ کے بندوں تک قرآنی اور نبوی پیغامات پہنچائیں پیغمبر علیہ السلام کی جو امانت صحابہ تابعین و طبع تابعین اور بزرگان دین کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے ہم اس امانت کو اپنے بعد والوں تک منتقل کریں جب ہم دین کے حوالے سے متحرک ہوں گے سرگرمی کا مظاہرہ کریں گے ایک مقام سے دوسرے مقام دوسرے مقام سے تیسرے مقام تیسرے مقام سے چوتھے مقام تک جائیں گے اور دین اور علم کے چراف کو روشن کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس دینی حرکت و سرگرمی کی بدولت اپنی نگاہ رحمت کا ہمیں مستحق بنائیں گے اور دنیوی اور فروی سعادتیں ہمارا مقدر بنائیں گے حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کا نبی نور اللہ من قدہو فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اس تبلیغی تحریک کا مقصد دینی تعلیم و تربیت کو پھیلانا ہے اور دینی زندگی کو عام کرنا ہے یہ حضرتی کے جبلے ہیں کہ ہماری اس تبلیغی تحریک کا مقصد دینی تعلیم و تربیت کو پھیلانا ہے اور دینی زندگی کو عام کرنا ہے اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جن اصولوں کے مطابق ہم نے کام کرنے کا نظام بنایا ہے شرط یہ ہے کہ انہی اصولوں پر رہتے ہوئے کام کیا جائے اس لیے کہ کسی کام کے اندر بھی اگر بے اصولی ہوتی ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہونے لگتا جو اصول ذمہ داران کی طرف سے تجربہ کاران کی طرف سے تے کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انہی اصولوں میں منحصر رہتے ہوئے جب ہم اس میدان میں خدمت کا فریضہ انجام دیں گے تو اللہ رب العزت والجلال قدم قدم پر کامیابیوں کی مہر لگائیں گے اور قبولیت سے سرفراز فرمائیں گے اس کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں تین طبقے ہیں ہمیں ان تینوں طبقوں کے حقوق کو سمجھ کر جو جس حق کا مستحق ہے اس کو وہی حق لینے کی کوشش کرنی یہ حضرت کی ایک گفتگو کا تسلسل ہے یہ تینوں باتیں حضرت نے ایک ہی گفتگو میں ارشاد فرمائیں آخری نمبر پر یہی کہا کہ مسلمانوں کے تین طبقات ہیں ہماری اس تحریک کا دعوت و تبلیغ کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ان تینوں طبقات کا انتخاب کریں اور پھر ہر طبقہ جس حق کا مستحق ہے ہم اس کو وہی حق دینے کی فکر اور کوشش کریں تو ہم اپنے مقصد میں کامیابی تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں اور حضرت یہ بات اپنے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے حضرت نے اس جملے کو مستمت فرمایا اور حدیث پاک بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُبَجِّلْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ فَلَيْسَ مِنَّا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے والا اور اپنے علماء کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے والا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں اس سے حضرت نے یہ بات نکالی کہ مسلمانوں کے تین طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو مالی اعتبار سے کمزور تصور کیا جاتا ہے غربہ کا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو اصحاب سروت مانا جاتا ہے سرمایہ دار تصور کیا جاتا ہے مالدار سمجھا جاتا ہے اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو دینی اعتبار سے سمجھ رکھنے والے ہیں فہم رکھنے والے ہیں معرفت و معلومات رکھنے والے ہیں جن میں علماء کا طبقہ آتا ہے ان تینوں طبقات کا جو مقام ہے اس کو سمجھیں اور پھر ان کو وہی مقام دینے کی کوشش کریں یہ حضرت کا مقصد ہے حدیث میں پہلے فرمایا گیا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے شفقت نہ کرے یہاں چھوٹے سے مراد وہ بھی ہیں جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ صغیر سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو مالی اور معاشی اعتبار سے کمزور سمجھے جاتے ہیں مسلمانوں کے ایسے طبقے کے حقوق کو عدا کرنے کی شکل یہ ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر اور کوشش کی جائے اور دین کی بنیادی معلومات ان کو فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھ کر دینی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر عدا کرسکے عمر کے اعتبار سے بڑے لوگوں کا یا اصحاب سروت اور ذمہ داران کا جو طبقہ ہے ان کے حق کو عدا کرنے کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ ان تک بھی دینی معلومات کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کی جائے اور مال کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کی عدائیگی کا جذبہ ان کے اندر بیدار کیا جائے کہ اگر اللہ نے آپ کو اصحاب سروت میں شامل فرمایا ہے تو اس مال کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کو عدا کرنے کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی رضا اور رضوان نصیب ہو اور آخری طبقہ دینی اور علمی اعتبار سے معرفت کا مقام رکھنے والوں کا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے حقوق کو سمجھا جائے اور عدا کرنے کی کوشش کی جائے علماء سے ربط ہوگا علماء سے دینی اعتبار سے رہنمائی لی جاتی رہے گی ان کے مشوروں کے مطابق اقدامات کیے جاتے رہیں گے تو انسان مختلف طرح کے فساد سے اور بگاڑ سے بشتا رہے گا اور شریعت کی جو اصل شکل و صورت ہے اس کے اوپر عمل اس کے لیے آسان ہو حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کہ اندلوین اور اللہ مرقدہوں کے اس ملفوظ کو ہم سب کو اپنے ذہن کی تختی کے اوپر نقش کر لینا چاہیے اور اسی کو پیش نظر رکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دینی خدمت کا جذبہ باری تعالی ہم سب کو میسر فرمائے نصیب فرمائے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس مجمع میں دکھائی دے رہی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے نوجوان خون کو دین کی اس خدمت کی جانب متوجہ فرمایا ہے اللہ کی طاقت ہے جو ان نوجوانوں کو اس میدان میں لا سکی ہے ورنہ آج کے اس فتنہ پرور دور میں جبکہ اکثروں پیشتر نوجوانوں پر شیطان نے اپنا تسلط اور غلبہ حاصل کر رکھا ہے اس طرح کی مجلسوں کا حصہ بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ دین ہی کی کشش ہے ایمان ہی کا جذبہ ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی اپنے بزرگوں کے ساتھ اس دینی محفل و مجلس میں اور بڑے اجتماع میں شریف میرے نوجوان بھائیوں سچی توبہ کر کے آج یہاں سے جانا اپنی زندگی میں دینی انقلاب اور بدلاؤ کا عظم لے کر جانا اب تک کی زندگی آپ کی جیسی گدری ہے اس پر اللہ کے سامنے رو لینا اور دو آنسو بہا دینا اور مستقبل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی گدارنے کا عظم کر لینا آپ قوم کے نہایت قیمتی سرمائے کی حیثیت رکھنے والے ہو قوم کا مستقبل میرے نوجوانوں آپ کے کاندھوں پر ہے اگر آپ کامیابی کے راہ پر چلو گے تو انشاءاللہ مستقبل تابناک ہوگا روشن ہوگا اور خدا نخواستہ آپ اگر دین کے راستے سے ہٹ گئے اور شیطان نے آپ کو اپنے کاموں میں لگا لیا تو آج ہم جو دن دیکھ رہے ہیں اور جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں آنے والے دلوں میں ہمیں اس سے زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فکر کی بات ہے میرے نوجوانوں کہ آج آپ کے اور ہمارے بھائی بڑی تعداد میں دین اور ایمان سے بھرگشتہ ہو رہے ہیں ایمان کا توق اپنی گردن سے اتار رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہے ہیں ہم چین سے سو کیسے رہے ہیں ہمیں راتوں میں نینے کیسے آ رہی ہیں ہم اپنے کام میں منہمک اور مشغول کیسے ہیں ہمارا ایک بھائی جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر دوڑ رہا ہے کیا کبھی ہم نے اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کی کیا کبھی ہم نے اس کو غیر اللہ کی بندگی سے بچانے کی فکر اور کوشش کی صبح سے شام تک شام سے صبح تک دسیوں آقیات اس طرح کے سنتے ہیں کہ شہر ہی میں ایسا ہو گیا قریبی گاؤں میں ایسا ہو گیا قریبی زلے میں ایسا ہو گیا کیا ہم اپنے بھائیوں کو اس طرح کے ارتداد سے اور بدعملی سے بچانے کی فکر کرتے ہیں نوجوانوں کو تحریک کا حصہ بننا چاہیے دینی فکر رکھنے والی جماعت کا حصہ بننا چاہیے اس نظریہ کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے اکابر و بزرگان دین کا نظریہ ہے جس نظریہ کو سوچ کو اور فکر کو لے کر دعوت و تبلیغ کی یہ تحریک گھر گھر پہنچ رہی ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش اور فکر کر رہی ہے میرے نوجوان بھائیوں خود بھی اس تحریک سے جڑو اور اپنے بھائیوں کو بھی اس تحریک سے جڑنے کی فکر اور کوشش کرو بزرگوں سے جڑ کر علماء سے ربط قائم کرتے ہوئے اہلاللہ کی صحبت میں اگر زندگی گدرے گی تب ہی فطلوں سے اور دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہنا ممکن ہو پائے گا ورنہ شیطان اپنی تمام کرتوانائیوں کو استعمال کر رہا ہے ہمیں اور آپ کو راہ راز سے بھٹکانے میں افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو اور بھائیوں کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی کوئی قدر نہیں کوئی وقت نہیں کوئی اہمیت نہیں بیکار کے کاموں میں بہت سے لوگ اپنے وقت کا خون کرتے دکھائی دیتے ہیں موبائل کا غیر ضروری استعمال یہ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے گھنٹوں موبائل کے مختلف پروگراموں کی نظر ہمارے نوجوان کر دیتے ہیں وارس اپ پر الگ وقت لگ رہا ہے فیس بک میں لگے ہوئے ہیں ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں اسٹا پہ لگے ہوئے ہیں آپ اگر سروے کریں گے اور جائزہ لیں گے تو آٹھ آٹھ گھنٹے نونوں گھنٹے دس دس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں نوجوان موبائل کو دے رہا ہے جس نوجوان کے پاس دس گھنٹہ موبائل کو دینے کے لئے ہے اللہ معاف فرمائے پانچ منٹ اس نوجوان کے پاس قرآن کی تلاوت کے لئے نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں نشے کی لطنوں جوانوں میں پھیل رہی شراب پی جا رہی بھنگ استعمال کیا جا رہا ہے چرس کا استعمال ہو رہا ہے سگرٹ کے ذریعے نشا لیا جا رہا ہے انجیکشن کے ذریعے نشا لیا جا رہا ہے مسلمانوں غیرت ایمانی کہاں چلی گئی حمیت دینی کہاں چلی گئی کیا اللہ کو مو نہیں دکھانا کیا نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت حاصل نہیں کرنی ہے اس دن جس دن اللہ کے کرم اور پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کے علاوہ کوئی چارہ اور سہارہ نہیں ہوگا اگر ہم اسی طرح گناہوں کے دلدل میں غرق رہے اور ڈوبے رہے تو کس مو سے اللہ کے حبیب سے شفاعت کے طلبگار بنیں گے اور کس مو سے اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار بنیں آج نشے کے عادی مسلمان ہیں جس کو صاف لفظوں میں ناجائد اور حرام قرار دیا گیا ہے والدین پریشان ہیں ایسے بچوں سے جو نشا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں گھر کے گھر مجڑ گئے شراب کی لانت کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنے اوقات زندگی کے صحیح استعمال کی توفیق اتا فرمائے میرے بھائیوں یہ عظم کر کے یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ خود بھی اس طرح کی برائیوں میں ملوث نہیں ہوں گے اور ہمارے جو بھائی اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں ان کو بھی حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ان برائیوں سے باہر نکالیں گے اور اچھے ماحول میں لانے کی فکر اور کوشش کریں وقت برباد نہ کیا جائے وقت کی بربادی کے دسیوں طریقے شیطان نے ہمارے سماج میں عام کر رکھے اب کبوتر بازی کا ایک طریقہ بہت عام ہے اور یہاں سننے کو ملتا ہے دوپہر میں شام تک کئی گھنٹیں ایسے گھدر جاتے ہیں کہ جس میں چھتوں سے آوازیں ہی آتی رہتی ہیں کبھی ڈبڈب کی آواز آ رہی ہے کبھی سیٹی بجانے کی آواز آ رہی ہے کبھی ایک چھت سے دوسری چھت پر کود رہے ہیں ابھی تک تو پتنگ بازیاں ہی ہوا کرتی تھی اب کبوتر بازیوں کا بھی دور ہے کہ اللہ نے زندگی کے علمہات اسی لئے عطا فرمائے کہ ہم گھنٹوں کبوتر بازیوں کی نظر کر دیں اور پھر کبوتر اڑائے جاتے ہیں باقاعدہ ان پر سٹا ہوتا ہے ان پر کاروبار ہوتا ہے ہار جیت ہوتی ہے ایک تو ویسے ہی کبوتر بازی کرنا وقت ضائع کرنا ہے اور دوسرے اس پر سٹا لگانا یہ نہلے پہ دہلا ہے کریلا اور نین چڑھا وقت کی بربادی کونسا کم قصور ہے اور گناہ ہے کہ اوپر سٹا لگا کر اور ہار جیت کی بازی لگا کر اپنے نام اعمال کو اور گناہوں سے برا جائے لیکن کیا کیا جائے کہنے والے کہتے کہتے تھک جاتے ہیں لیکن جو اس طرح کے کاموں کے شوقین ہیں ان کے کانوں پر جونی رینگ تھی ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور اس کا کوئی بھائی اگر سمجھانا بھی چاہے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی تجھے مداخلت کی کیا ضرورت میرا گھر ہے میری چھتے میرے کبوتر ہیں میں جتنا چاہوں اڑاؤں اور جو چاہوں کروں تم کون ہو اتحال بھی پیش آ جاتی میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے اور اس طرح کی حرکات سے اور فضولیات سے جو زندگی کے قیمتی وقت کا خون کرنے والی ہے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اکابر و بزرگان دین نے ایک ایک لمحے زندگی کو اتنا قیمتی جانا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ایک بزرگ جن کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل لہا ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے بھاری گھڑی وہ لگتی ہے جب میں کھانا کھانے دسترخان پر بیٹھتا ہوں کہ میرا وقت کھانے میں گزر رہا ہے کام کا میں کوئی کام نہیں کر پا رہا ہوں یعنی وہ کھانے کو بھی کام نہیں سمجھتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ سب سے بھاری گھڑی وہ ہے جو کھانے میں گزر رہی اور آج صورتحال یہ کہ کھیل پود میں لہو لعیب میں کیرم بازی میں اور لوڈو بازی میں اور کاش بازی میں اور نجانے کتنی بازیاں ہیں ان میں ہم اپنے وقت کا خون کرتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے عمال کے سلسلے میں جواب دے ہونا پڑے گا میرے بھائیوں بزرگوں یہ محنتیں اللہ کے راہ میں نکلنے کی یہ محنت نکالنے کی یہ محنت لوگوں کو دینی ماحول میں زندگی گزارنے کا عادی بنانے کی یہ محنت اسی لیے ہے تاکہ مزاج میں جو خرابی ہے اس کی اصلاح ہو سکے اور انسان اچھے مزاج کا حامل بن سکے آپ جماعت میں وقت لگائیں گے نمازوں کی پابندی کی توفیق اللہ آپ کو محسر فرمائیں گے دینی فکر رکھنے والے افراد کا ساتھ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے صحبت کی برکت سے اللہ آپ میں بھی وہی رنگ چڑھائیں گے جو آپ کے ساتھیوں میں ہوگا انشاءاللہ صحبت محسر ہوتی ہے اس کام میں لگنے کی برکت سے آپ مقامی کام سے جڑیں گے روزانہ کے مشوروں سے جڑیں گے روزانہ کی کارگزاریاں آپ کے سامنے آئیں گی تو دینی اعتبار سے فکر مندی کا جذبہ دل کے اندر پیدار ہوگا اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف خود دینی تقادوں پر عمل نہ کریں بلکہ اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں جب ہمارے سامنے کارگزاریاں محلے کی آتی رہیں گی حلقے کی آتی رہیں گی شہر کی آتی رہیں گی تو احوال نگاہوں میں ہوں گے اور جب احوال نگاہوں میں ہوں گے تو کام کرنے کا موقع بھی ملے گا اور فکر بھی دل کے اندر بیدار ہوگی اور اگر ہم تمام احوال سے بلکل بے خبر نہ بلد اور نہ واقف ہوں گے تو نہ فکر دل کے اندر پیدا ہوگی اور نہ کام کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا تو اللہ کے راہ میں نکلنے اور دعوت و تبلیغ کی تحریک سے منسلک ہونے کا مقصد یہی ہے کہ رضائل سے بری خصلتوں اور عادتوں سے ہم پاک و صاف ہو اور اچھی خصلت و عادت کہ ہم حامل بن سکے اور مستحق بن سکے آپ کو بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لینا ہے اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ رب العزت والجلال آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور دین و دنیا کی کامیابیوں سے آپ کو سر فراز فرمائیں مالا مال فرمائیں اس کے بعد کچھ نکاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے